سلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں لازانیا جس کے لئے ہم نے یہ ساری پرپیریشن کر لی ہے ساتھ میں ہم نے لازانیا کی شیٹس بھی لے لی ہے سب سے پہلے ہم نے یہ ایک ادد شملا مرچ دو ادد درمیان یا چھوٹے سائس کی ٹاماٹر اور یہ ہم نے چار ادد ٹاماٹر کی جو پیوری ہے وہ بنا لی ہے ساتھ میں یہ بوننس چکن جس کو ہم نے بہت چھوٹا چھوٹا سا اس طرح سے یہ کاٹ لیا ہے آپ چاہے تو چاپ کر لیں یا اس طرح سے چھوٹا چھوٹا کر کے اس کو کاٹ لیں اور ساتھ میں یہ ہم نے ایک ادد بڑی سائس کا پیاز جس کو ہم نے اس طرح سے چھوٹا چھوٹا کر کے خیر ہے موٹا ہو لیکن چھوٹا چھوٹا ہو جیسی کیوبز ہو اس طرح سے اس کو کاٹ لیا ہے یہ ہم نے لیا ہے ایک چمچ آئل اس کو ہم نے گرم کر لیا ہے پیاس کو ہم نے فرائے نہیں کرنا بہت زیادہ توڑا سا اس کا کلر چینج کرنا ہے ہم نے یہ دیکھیں پیار اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو چکا ہے ہم نے اس کو تقریباً ایک منٹ ہی پکایا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہمارا چکن ایسی چکن چوڑا ہم نے ڈالا تھا چکن ڈال دیں گے سارا کسارا اس میں ہمیں چکن کو پرائے کرنا ہے دیکھیں سمارتھر میں اپنا پانی خوش کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دو اڈر جہنے تماتھر کھات کے رکھے تھے وہ ڈال دیں گے تماتھوں کو ہم نے گھنے پاس اس میں پکایا ہے تو چکن بھی اچھی طرح اس میں پرائے ہو جائے گا اس میں ڈال دیں گے تماتھر بھی تقریباً اس میں ڈال چکے ہیں اب اس میں ڈال دیں گے اس کو مکس کر لیتے ہیں تقریباً ایک سے ڈال دیں گے تماتھر کو پکاتے ہوئے اب ہم اس میں ڈال دیں گے تماتھر پیوری اب ہم اس میں ڈال دیں گے مسالو جافت سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں ہزوزائی کا نمت ایک چمچ یہ آدھر چمچ کالی مرچ اور یہ آدھر چمچ لال مرچ اگر آپ کے پاس کھٹی ہوئی ہے تو آپ وہی ڈال لیں ہمارا چکن تقریباً ریلی ہے اب ہم لاسٹ میں اس کو جیسی بنانے کے لیے اس میں تقریباً یہ دو چمچ ڈال رہے ہیں کاماٹر کیچپ اس کو اچھے طرح سے مکس کریں گے اسے کیا وقت مکسچر جبا ہے وہ جوشی سا بن جائے گا یہ دیکھیں اتنا زبندر ہمارا چکن کا جو مکسچر ہے وہ بن چکا ہے یہ تیار ہے گیس ہم بن کر دیتے ہیں اب ہم اس کے لیے والد ساوس کی بنانے کی تیاری کرتے ہیں تو ہم آپ کو وہ دیکھاتے ہیں کہ اس میں کون کون سے ہمیں ڈوجینٹ چاہیے ہوں گے تو اس کے لیے ہم اس گیس کو بن کر دیتے ہیں اس کے اوپر ڈکنا رکھے اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں وائٹ ساوس کے لیے اب ہم تیاری کر رہے ہیں وائٹ ساوس بناتے ہیں جس کے لیے ہم نے لیا ہے یہ کب میدہ اور یہ ہم نے لیا ہے آتا کیلو دودھ باقی اس میں کالی ملچ اور اس کی جو ضرورت پڑی گی تو چلو ہم بناتے ہیں اس کے لیے وائٹ ساوس یہ ہم نے لیا ہے ایک چمچ گی ایک ہی چمچ ہے اس کو ہم گرم کر لیتے ہیں گی جیسی گرم ہوگا ہم اس میں ڈال دیں گے میدہ یہ دیکھیں گی ہو گیا ہے گرم اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں میدہ میدہ کو ہم اس میں دیں گے اس میں ڈال دیں گے دودھ ڈودھ توڑا توڑا کر کے ڈالیں جو ہم اس میں کہ ہم نے اس پیر گٹلیاں جو ہے وہ بننی نہیں دینی تو ہم نے اس کو پہلے ہم آدھا دودھ اس میں ڈال دیں گے اس کو اس طرح سے مٹھا دیں گے اور پھر ہم بکایا دودھ اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے سارا دودھ ساتھ میں ہم ڈال دیں گے آدھا چمچ کالی مرچ اور آدھا چمچ لال مرچ اور ساتھ میں آدھا چمچ لال مرچ بس اور ہم نے کچھ بھی نہیں ڈالنا اس کو ہم نے توڑا سا ڈالا ہونے تک تک ہونے تک بنانا ہے پھر ہمارا وائٹ ساؤس جو ہے وہ بلکل ریڈی جو گیز جو ہے وہ آپ سلو پہ رکھیں کیونکہ تیز رکھیں گے تو ایسا نہ ہو کہ یہ گھٹیاں جو ہیں وہ کننا شروع ہون جائیں تو انشال آپ گرم اس کو ضروری فرائے کریں یہ آپ بہت ہی اچھا لازانیاں جو ہے وہ گرم میں ٹیسٹی بنا سکیں گے یہ تک ہونے شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں ساؤس جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اس طرح ہی ہم نے اس کو تک کرنا ہے اسے زیادہ نہیں کرنا گیز ہم بن کر دیتے ہیں اس کو سلو پہ ہی آپ نے پکانا ہے اب ہم اس کو بھی سائی پہ کر لیتے ہیں اور اب ہم نے جو لازانیا کی شیٹس ہیں وہ باگتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے پانی رکھ دیا ہے گیز پہ پانی گرم ہو گیا ہے ہم نے اس میں شیٹس جو ہے لازانیا کی وہ بوائل کرنی ہے تو اس کی لئے ہم نے ڈبے سے یہ دیکھیں شیٹس جو ہے لازانیا کی نکال لی ہے تو یہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں پکیاں جو ہے وہ نرم ہو رہی ہیں لیکن یہ ابھی صحیح سے نرم نہیں ہوئی ہم جیسا سے مائکرونیز وغیرہ بوائل کرتے ہیں یا سپیگیٹیز ہم نے اس کو ایسس پیگیٹیز نرم کرنا ہے اس ٹیپس جو ہے لازانیا کی وہ بوائل ہو چکی ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں ایک الگ سے اس کو ٹرین میں کھلا کر کے اس کو رکھ دیتے ہیں کہ یہ ٹھوٹنے نہ پائے سب سے پہلے ہم اس میں شیٹ پھلا لیں گے پھر ہم نے چکن کا جو مسالہ بنایا تھا وہ اس پہ سپریٹ کر لیں گے ہم نے یہ وائلٹ سوچ جو بنایا تھا وہ اوپر ڈال دیں گے ہم نے چیز جو ہے اس کو کرش کیا ہوا ہے اب ہم سارے اوپر چیز پھلا لیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اس طرح سے رول کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے ہم نے رول بنا لینا ہے اب بقائے بھی ہم رول بناتے جائیں گے اور اس کے ساتھ یہاں پہ لگا دے جائیں گے یہ دیکھیں لازانیہ کے ہم نے سارے رول بنا کے ڈال دیا ہیں اب ہم نے اوپر جو ہے اور چیز اس کے اوپر کرش کر کے ڈال دینا ہے پون میں ہم نے اس کو رکھ دیا ہے اب اس کا بن کر لیتے ہیں اور آپ کو تھوڑی دربات دکھا تھے ہیں یہ دیکھیں ہمارا لازانیہ بلکل ریڈی ہے اس کو ہم اب دیکھیں موسیقی موسیقی